بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک لانگ بونڈ کو بلڈ سپلائی چار طریقوں سے ہوتی ہے چار رستوں سے ہوتی ہے ایک ہوتا ہے اس میں نیوٹرنٹ آرٹری یہ آپ کے بونڈ کو بلڈ سپلائی کرتا ہے اس کے ساتھ پریسٹل آرٹری ہے ایفیزل آرٹری ہے اور میٹافیزل آرٹری ہے پہلے آرٹری کو ڈیفائین کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو چھوڑا سا ریویو دے دوں یہ ایک لانگ بونڈ ہے ٹھیک ہے لانگ بونڈ یہ اس کا ہیڈ ہے ٹھیک ہے لانگ بونڈ یہاں پہ ایک پلیٹ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں گروت پلیٹ یا گروت کارٹلیج یہ گروت کارٹلیج سے بونڈ کی لمبائی لنٹ وائز اس میں بڑھو تری آتی ہے بڑھتا ہے ٹھیک ہے اس لانگ بونڈ کو فور طریقوں سے یعنی کہ فور رستوں سے کیا ہوتا ہے بلڈ سپلائی ہوتی ہے ایک ہے نیوٹرنٹ آرٹری جو کہ شفٹ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ لانگ بونڈ کا ترمیاری سائے ٹھیک ہے یہ نیوٹرنٹ آرٹری یہاں سے انٹر ہوتی ہے یہاں پہ ایک ہل ہوتا ہے ایک سراغ ہوتا ہے جسے فورامن کی deeply نیوٹرین فورامن، اس نیوٹرین فورامن کی وجہ سے اسے نیوٹرین آرٹری کہتے ہیں یعنی جو انٹر ہوتی ہے کس طرف سے؟ نیوٹرین فورامن سے لیکن یہ جب انٹر ہوتی ہے تو یہاں سیدھی نہیں جاتی بلکہ یہ یوں چل جاتی ہے ابلیک لی جاتی ہے اس وقت جاتی ہے اور پھر یہ آرٹری انٹر ہوتی ہے کہاں پہ؟ میڈلیوری cease Homeland وقت جاتی ہے یعنی کہ اوپر جاتی ہے اور نیت جاتی ہے جب یہ تھوڑا آگے جاتی ہے تو یہ دو رستوں میں تقسیم ہوتی ہے like this ٹھیک ہے اس طرح اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک اور آرٹری ہے جسے کہتے ہیں ایفیزیل آرٹری ٹھیک ہے یہاں پہ ایک آرٹری ہے اسے کہتے ہیں میٹا فیزیل آرٹری ٹھیک ہے میٹا فیزیل آرٹری ایفیزیل اور نیوٹرن آرٹری اس کے علاوہ ایک اور آرٹری ہیں جو کہ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے آرٹری اسے کہتے ہیں پریاسٹیل آرٹری پریاسٹیل آرٹری ٹھیک ہے ان چار رستوں سے لانگ بون کو بلیڈ سلپلائی ہوتی ہے تو ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ نیوٹرن آرٹری کیا ہے نیوٹرن آرٹری نیوٹرن آرٹری ہم نے بات کی کہ یہ شفٹ میں واقعہ ہوتی ہے شفٹ کے درمیان میں ایک سراخ ہے اس کو نیوٹرن فورامن کہتے ہیں اس فورامن مطلب سراخ اس سراخ کے ذریعے بون کو خوراک جاتا ہے نیوٹرن سپلائی ہوتی ہے اسی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں نیوٹرن آرٹری دیکھیں کہنا کا مطلب یہ ہے کہ یہ آرٹری آرٹری ہوتی ہے ایک رستے سے اسے کیا کہتے ہیں شفٹ میں نیوٹرن آرٹری سے یہ بون کا شفٹ ہے درمیانی سا ہے اس میں ایک سراخ ہے نیوٹرن فورامن اس نیوٹرن فورامن سے ایک آرٹری گزرتی ہے جس سے نیوٹرن آرٹری کہتے ہیں پھر دیکھیں یہ آرٹری جب اینٹر ہوتی ہے تو یہ ابلیقل جاتی ہے یعنی کہ سیدھا بلکل نیچے نہیں جاتی یعنی کہ اس طرح جاتی ہے ابلیقلی جب یہ یہاں پہ اینٹر ہوتی ہے تو پھر یہ فردر ڈیوائر ہو جاتی ہے دو آرٹری میں دیکھیں یہ ایک برانچ اوپر گیا ہے دوسرا برانچ نیچے اس سے ایسینڈنگ برانچ کرتے ہیں جب یہ یہاں کارٹیکس میں ابلیقلی اینٹر ہو پھر میڈیونی کیوٹی تک پہن جائے میڈیونی کیوٹی میں پھر یہ ڈیوائیٹ ہوتا ہے ٹو برانچ میں ایک ڈیسینڈنگ ایک ایسینڈنگ یہ جب آگے جاتا ہے تو پھر دو رستوں میں تقسیم ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آرٹری پھر تقسیم ہوتی ہے اس کے بعد یہ پہنچ جاتا ہے میٹا فیس پہ میٹا فیس پہ جب پہنچ جاتا ہے تو یہاں پہ یہ ختم ہو جاتی ہے یہ ایک لینگ بنا دیتی ہے دوسرے آرٹریز کے ساتھ یہاں پہ میٹا فیسل آرٹریز ہیں ایفی فیسل آرٹریز ہیں تو یہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے یہ ان کے ساتھ ایک انسٹاموسس ایک لینگ بناتا ہے انسٹاموسس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بوڈی پارٹ کو بلڈ سپلائی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس آرٹری کے ساتھ ایک اور آرٹری بھی گئی ہے خدا نہ خواستہ اگر اس آرٹری میں کوئی مسئلہ آ جائے تو یہاں پہ انسٹاموسس ہے دیکھیں یہ ایک لینگ بنا ہوا ہے یہ دونوں آپس میں ملے ہیں اگر یہاں بلڈ سپلائی بلاک ہو جائے کوئی مسئلہ آ جائے تو اس پارٹ کو بلڈ سپلائی پھر کھون کرے گا پھر یہ حوالہ کرے گا یہاں پہ لینگ بنا ہے تو یہ اس کو بائی پاس یعنی بیک اپ کرے گا اس کو سپورٹ دے گا تاکہ اس بلڈ سپلائی ہو جائے ٹیشو کی ڈیت نہ ہو نیکراسس نہ ہو تو یہ نیوڈرینٹ آرٹری جب میٹا فیسز میں پہنچا ہے اس والے ایریا کو میٹا فیسز کے دیں ٹھیک ہے جہاں پہ میڈیولیک کیویٹی یعنی کہ ڈائی فیسز اینڈنگ ہوتی ہے تو ایک دوسرا پارٹ شروع ہوتا ہے اسے کہتے ہیں میٹا فیسز میٹا فیسز کے فوراں بعد ایفی فیسز شروع ہوتا ہے تو میٹا فیزیل آرٹری اور ایفی فیزل آرٹری کے ساتھ یہ کیا بناتا ہے یہ اناسٹاموسس بناتا ہے اناسٹاموسس اور یہاں پہ یہ ختم ہو جاتی ہے یہ آپ کے باڑی کے بونڈ کو جو کہ کارٹیکس ہے میڈیولیک کیویٹی ہے میٹا فیسز سے اس کو بلیڈ سپلائی کرتا ہے کتنا کرتا ہے ٹو ترڈ آف کارٹیکس میٹا فیسز یہ میڈیولیک کیویٹی کو کارٹیکس کو اور یہ جو بری آسٹیم ہے سب سے اوپر وہاں لیئر جو ہے اس کے نیچے جو جگہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں کارٹیکس یعنی کمپیکٹ بونڈ یہ کمپیکٹ بونڈ کو بھی سپلائی کرتی ہے اس کے نیچے کیا ہے میڈیولیک کیویٹی ہے اس کو بھی سپلائی کرتی ہے یہ جو انڈنگ ہے میٹا فیسز اس کو بھی سپلائی کرتی ہے نیوٹرین فورامن اس ڈریکٹیڈ آوے فرامن ایڈ آف دہ بونڈ انڈکیٹیڈ بائی جنگل دیکھیں یہ جو فورامن ہے یہ گرووینڈ انڈ سے دور ہوگا اس کا سیمپل مطلب یہ ہے یہ گرووینڈ انڈ ہے یہاں پہ ایک پلیٹ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں گرووینڈ پلیٹ یہاں پر بھی ہوتی ہے یہاں پر بھی ہوتی ہے یہ بات میں جا کے جب بونڈ میچور ہو جائے بونڈ کی گرووڈ ختم ہو جائے تو یہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ گروونگ انٹ اور یہ گروونگ انٹ اس سے دور کیا ہوگا فرمین مگنم مطلب اس کے بھی قریب نہیں ہوگا اس کے بھی نہیں ہوگا سمجھ رہے ہیں یہ جنگل جو ہے انڈکیٹر بائی جنگل جنگل یہ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے تو یہ اپر لیم ہے اپر لیم میں گروونگ انٹ ایک کیا ہے ریسٹ جوائنٹ ہے دوسرا شولڈر ہے یہ جو ہیومرس بون ہے اس کا ہیٹ جو ہے یہ گروونگ انٹ ہے تو ایک انٹ یہاں پہ ہے دوسرا انٹ یہاں پہ ہے تو یہ فرمین کہاں ہوگا نیوٹین فرمین یہاں سے دور ہوگا ایل بو کی طرف ہوگا اور یہاں پر پھر نیچے ہوگا سمجھ رہے ہیں مطلب ریسٹ سے یہ آگے ہوگا ایل بو کی طرف اور شولڈر سے پھر ایل بو کی طرف مثال کے تو یہ ایل بو جوائنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ ہوگا سمجھ رہے ہیں لور لیم میں کیا ہے لور لیم میں یہ جو نی جائنٹ ہے نی جائنٹ گروونگ انٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے لور لیم کا تو یہ مساکت پر نی جائنٹ ہے تو یہ فرم دے نی آئے فلی مطلب نی سے دور ہے یہ فرمین مگرم کا ہے نی سے دور ہے یہ فیمر میں دیکھیں تو یہ یوں ہوگا سمجھ رہے ہیں مطلب یہ نی جائنٹ ہے تو یہ نی جائنٹ سے دور ہے اور یہ یہاں پہ ہے اس کو کہتے ہیں جنگل یہ انڈیکیٹ کرتا ہے دریکشن آف فرمین پریسٹل آرٹری پریسٹل آرٹری یہ کہ مطلب ہے یہ جہاں پہ مستویم آرٹری یہ لیمائیون لیگمنٹس اٹیج ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ادھر ہوتے ہیں کہاں پریجنٹ ہوتے ہیں بون کا جو شیفٹ والا حصہ ہے جہاں پہ لیگمنٹ یا مسل اٹیج ہوتے ہیں تو اس ایریا میں پریاسٹیل آرٹریز پریجنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے رمیفائی بینید دا پریاسٹیم انٹر دا واکمنٹس کے نال ٹو سپلائی دا آوٹر ون تھرڈ آف کارٹیکس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا کرتا ہے یہ سپلائی کرتا ہے یہ جو پریاسٹیم ہے یہ بون کا سب سے آوٹر کورنگ لیئر جو ہے یہ ٹھیک ہے یہ پریاسٹیم ہے ٹھیک ہے یہ اس میں انٹر ہوتا ہے اور کارٹیکس کے ون تھرڈ حصے کو کیا کرتا ہے کور کر دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے جو پارٹ آتے ہیں اس کو یہ بلڈ سپلائی کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جس رستہ سے انٹر ہوتا ہے اسے کیا کرتے ہیں واکمنٹس کے نال یہ واکمنٹس کے نال کیا ہے یہ چھوٹے چھوٹے چینلز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے بلڈ کے ویسل کو ٹرانس میٹ کرتا ہے ٹھیک ہے فرام دا پریاسٹیم ٹو دا کارٹیکس آف تا بون یہ جو پریاسٹیم ہے اس کے اندر دیکھیں یہ اس طرح ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے ٹھیک ہے یہ ایک رستہ سے انٹر ہوتے ہیں جس سے کیا کہتے ہیں واکمنٹس کے نال ٹھیک ہے اس کے انٹر کیا ہوتا ہے یہ ویسلز ہوتے ہیں بلڈ ویسلز ٹھیک ہے اور یہ بلڈ سپلائی کرتا ہے کارٹیکس کو سمجھ گئے یہ چینلز ہیں کچھ رستے ہیں جس میں بلڈ ویسل موف کرتے ہیں ٹھیک ہے پریاسٹیم سے بون کارٹیکس میں اس کو واکمنٹس کے نال کرتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں ایفیفیزیل آرٹری یعنی کہ لانگ بون کا جو ایفیفیزیل ایریا ہے اس کو بلڈ سپلائی کون کرتی ہے ایفیفیزیل آرٹری یہ بات آپ کو ذہن نشین کرنے چاہیئے جو ایفیفیزیل ایریا ہے ایفیفیزیس آف لانگ بون ہے اس کو بلڈ سپلائی ایفیفیزیل آرٹری کرتی ہے یہ ڈیو رائیڈ ہوتی ہے کہاں سے پری آرٹیکلر ویسل آرکٹس ہے جس سے ایک نام دیا گیا ہے سرکولس ویسکولوسس کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کہاں پہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نون آرٹیکلر بونی سرفیس پہ یہ جو نون آرٹیکلر بونی سرفیس ہے یہاں پہ یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ یہاں سے انٹر ہوا ہے ایفیفیزیل آرٹری ٹھیک ہے یہ ویسکولر آرکٹس کا مطلب یہ ہے جہاں پہ وینز اور جہاں پہ آرٹری ملکہ انسٹرموسس کریں انسٹرموسس میں نے بتایا تھا کیا کریں کچھ اس طرح کا وہ بنائیں ٹھیک ہے اس طرح کا وہ بنائیں یہ سارے وینز اور یہ سارے آرٹری آپس میں جا کے ایک لینگ بناتے ہیں مل جاتے ہیں ایک دوسرے سے ٹھیک ہے ایک دوسرے کو بیک اپ دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں انسٹرموسس نومیرس وسکولر فورامنا ان دیس ویجن اور اس ایریا میں بہت کافی مقدار میں ہولز ہیں سراغ ہیں فورامنز ہیں جس میں سے کم مقدار میں کافی کم مقدار میں آرٹریز انٹر ہوتی ہے لیکن زیادہ مقدار میں یہ کیا کہتا ہے وینز نکلتے ہیں پھر نومیرس نومیرس ایز فورامنا دعوی ایک定یہ یہ جو ایریا ہے جہاں پہ جو ہولز ہیں فورامنا ہے یہ ہمیں نومیرس اور سائز کی وجہ سے ایک آئیڈیا دیتا ہے یہ جو بوند کا دونوں انڈنگ ہے ان میں سے کون سے میں وسکولیٹ زیادہ ہے یہ کیا ہے دیکھیں آئیڈیا یعنی کہ یہاں پہ یہ فرامین زیادہ ہیں جبکہ یہاں پہ کم ہے تو ہم آئیڈیا لے سکتے ہیں ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہاں پہ فرامین زیادہ ہے بجائے اس ریجن کے یہاں پہ فرامین زیادہ ہے اس کے بعد آتا ہے میٹا فیزیل آرٹری یعنی کہ بون کا جو یہ میٹا فیزیس ہے ایفی فیزیس ڈائی فیزیس اس کے بیچ میں میٹا فیزیس سم ٹائم یہاں پہ گروت پلیٹ ہوتا ہے جب بون گروونگ پوزیشن میں ہو گرو کر رہا ہو گروونگ کے بعد میچور ہونے کے بعد یہ کیا ہوتا ہے یہاں سے یہ پلیٹ ختم ہو جاتی ہے تو یہ ایریا میں جو جگہ ہے اس کو میٹا فیزیس کرتے ہیں اس کو میٹا فیزیل آرٹری سپلائی کرتی ہے جو کہ یہ ہیں یہ ڈرائیوڈ کرتی ہے کہاں سے نائیبرنگ وسل سسٹم سے ٹھیک ہے یہ نائیبرنگ وسل سے ڈرائیوڈ کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ ڈاریلی انٹر ہوتا ہے میٹا فیزیس میں ٹھیک ہے یہاں پہ آکے پھر یہ کیا کرتا ہے یہ رین فورس کرتا ہے رین فورس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سٹریندھ دیتا ہے پاس انٹو دا میٹا فیزیس انڈ رین فورس دا میٹا فیزیل برانچ یہ ڈاریٹلی انٹر ہوتی ہے میٹا فیزیل میں ٹھیک ہے میٹا فیزیس میں انٹرنگ کے بعد یہ کیا کرتا ہے رین فورس سٹریندھ دیتا ہے کس کو میٹا فیزیل برانچ کو فرم دا پرائمری نیوٹرنٹ آرٹری ٹھیک ہے یہ اس کو سٹریندھ دیتا ہے فرم دا پرائمری نیوٹرنٹ آرٹری سے ٹھیک ہے دیکھیں یہ جو منیچر لانگ بون ہے اس میں انفیکشن کی چانسز زیادہ ہوتی ہے کیوں کیوں کہ یہاں پہ نیوٹرنٹ آرٹری ہوتی ہے شیفٹ میں نیوٹرنٹ آرٹری جب انٹر ہوتی ہے تو وہ کافی مقدار میں تقسیم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے یہاں پہ بیکٹریہ کا اٹھیک کرنا ٹریپ ہونا ایزلی ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ مور سبجیکٹیٹو آسٹیو ملائٹس جب یہ آرٹریز کلوز ہو جاتے ہیں جب بون گروونگ سٹیس سے نکل جاتا ہے ٹھیک ہے میچیور ہو جاتا ہے تو پھر یہ چینج ہو جاتے ہیں کس میں پری آسٹیل آرٹریز میں تو یہاں پہ پھر انفیشن کی چانسز کم رہ جاتی ہے امید رکھتا ہوں آج کی ٹاپک سمجھ آئے ہوگی اللہ حافظ موسیقی